اسلام علیکم دوستو تریجر آف نالج جو ترڈ ایڈیشن ہمارے ساتھ ہے جنرل سائنس کلاس پور کی جو مختلف امسی کیوز ہے ان کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس حوالے سے ہم نے یونٹ نمبر تری ہیومن ہیلت کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو ڈیٹل سے امسی کیوز بتائی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید نئے امسی کیوز کے ساتھ آذر ہیں ہمارے ساتھ پہلا امسی کیوز ہے ہیلنگ آف واؤنز یعنی زخموں کا صحتیاب ہونا یا زخموں کا ٹیک ہو جانا ایز ہیلپ بائی یعنی یہ مدد کی جاتی ہے یعنی جو آپ کے بدن کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں وہ کس کی ذریع سے ہوتے ہیں تو پروٹینز یعنی پروٹینز آپ کے بدن میں ہوں گے تو زخم جلدی ٹیک ہو جاتے ہیں ایف وی ایٹر اگر ہم کہتے ہیں یا اگر ہم کہے ایکول اماؤنز یعنی برابر مقدار آپ کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس کے پروٹینز پروٹینز کے فیٹس فیٹس کے اینڈ ویٹامنز اور ویٹامنز کے ویچ ون آپ دے مانگ ان میں سے کون سا یعنی کاربو ہائیڈریٹس پروٹین فیٹس اور ویٹامنز اگر ہم یہ سب ہی برابر مقدار میں کہتے ہیں تو ان میں سے پھر کون سا جو ہے ویل پروائیڈ یہ مہیا کرے گا یا دے گا ہمیں مور انرجی ٹو دا باڈی ہمارے جسم کو زیادہ توانائی فیٹس تو فیٹس جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں زیادہ انرجی جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں ریٹینول is the scientific name of which ویٹامن تو ریٹینول جو ہوتا ہے ویٹامن اے کا scientific نام ہے یعنی سائنسی نام ریٹینول ہے ویٹامن اے کا فلش آف دی باڈی جو آپ کے جسم کا گوش ہوتا ہے is made آپ یہ بنا ہوتا ہے food and energy ویٹامن پروٹینز تو یہ پروٹینز کا بنا ہوتا ہے یعنی آپ کے بدن کا جو فلش ہوتا ہے گوش وہ پروٹینز کا بنا ہوتا ہے which food group یعنی کونسا food group is instant یعنی instant ہوتا ہے source of energy carbohydrates جو کہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے پڑھائے کہ آپ کے بدن کو instant energy جو ہوتا ہے وہ carbohydrates دیتے ہیں food pyramids یعنی جو تو آپ کا food pyramids is divided into six groups ان کو ہم نے چھے مختلف groups میں تقسیم کیا ہے which minerals کونسی جو minerals ہوتی ہے helps in building of bonds آپ کے بدن کے جو bonds ہوتے ہیں ان کو build کرنے میں and teeth اور آپ کے دانتوں کی نشنما میں کونسا mineral جو ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے تو کلشیم یعنی کلشیم کی مدد سے آپ کے ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور آپ کے دانت بھی مضبوط ہوں گے what carries nutrients to all parts of the body and regulates the body temperature یعنی ان میں سے کونسا ہے جو کہ تمام بدن کو nutrients لے جاتا ہے یعنی غزائیت لے جاتی ہے اور تمام بدن کے temperature کو regulate یعنی برقرار رکھتا ہے قائم رکھتا ہے تو وہ water ہے پانی کی سبب the food rich in carbohydrates are یعنی وہ خوراک جس میں carbohydrates زیادہ مقدار میں ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے potato wheat sugar can یعنی ایک ہمارے ساتھ ہے potato aloo wheat sugar can the diet which contains rich یعنی یہ right amount of nutrient is یعنی وہ غزہ جس میں زیادہ مقدار میں یعنی right amounts of nutrients جس میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے balanced diet یعنی جس میں ایک مخصوص مقدار میں جو nutrients یعنی غزہ کی تعداد ہوتی ہے اس قسم کی غزہ کو ہم کیا بولتے ہے بالنز diet متوازن غزہ the nutrients یعنی وہ nutrients that are needed in small amount by our body یعنی وہ nutrients جو غزہ جو ہمارے جسم کو کم مقدار میں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ vitamins and minerals اور vitamins اور minerals ہوتے جس کی ہمارے جسم کو کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے they help our body to grow یعنی کون ان میں سے یہ چار option آپ کو دی گئے ہیں ان میں کون آپ کے جسم کو grow کرنے میں آپ کے جسم کی نشو مدد کرتے تو protein آپ کے جسم grow grow کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہے which of the following is body building food یعنی ان میں سے جو آپ کو چار option دی گئے ہیں ان میں سے کون سے ایسے ہوتے جو آپ کے body building food کہلاتے ہے تو meat یعنی آپ کی body building food جو ہے meat کہلاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہمارے ساتھ ہے جو آپ کو چار option دی گئے ان میں سے کون سا food items if eaten more can make us یعنی اگر ہم زیادہ مقدار میں کون سا خوراک کائیں جو ہمیں بیمار کر سکتا ہے جس کی سبب ہم بیمار ہو سکتے برگر اور درنک یعنی جو برگر ہم زیادہ مقدار میں کائیں گے یا کول ڈرنک ہم زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو ہمارے جسم میں بیماری کا سبب بنتا ہے آگے ہمارے ساتھ ہے iron is a تو iron ہمارے ساتھ ہے minerals minerals کا مطلب ہے اینہ minerals مدنیات ہے آگے ہمارے ساتھ which vitamin is important for strong bonds یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ہڈیا مضبوط ہو تو آپ کی ہڈیوں کی مضبوط کی لئے کون سا vitamin ہوتا ہے تو vitamin D vitamin D کی وجہ سے آپ کی ہڈیا strong ہو سکتی ہے which of the following food we get from plants ان میں سے کون سا آپ کو option دی گئے ہے کرتے ہیں ٹھیک ہے which of the following food we get from animals ان میں سے کون سا food ہے جو ہم animals سے حاصل کرتے ہیں mangos ہم plant سے حاصل کرتے ہے اور wheat بھی ہم حاصل کرتے تو چیز ہمارے ساتھ ہے جو ہم animals سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے which of the following is the chemical component of food تو vitamin and mineral protein carbohydrates fats water یہ سب ہی کیا ہے chemical component of food ہے which of the following gives more energy as compared to carbohydrates and protein اگر carbohydrates اور proteins کے ساتھ معاظنہ کیا جائے تو کون ان چاروں میں سے ہمیں زیادہ energy دے گا تو fats ہمارے جسم کو زیادہ energy دے گا آگے ہمارے ساتھ ہے ghee fats meat and fish oil are source of animal fats یعنی ghee fats meat and fish oil یہ source of animal fats یعنی animal fats کا source is corn oil coconut oil and olive oil are source of plants fats are plants fats کے ذرائع ہے which is the fuel جو ہمارے جسم کے کام کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے یعنی ہمارے جسم کی کام کرنے کی جو شرح ان کو برقرار رکھتا ہے کاربو ہائیڈریٹ کیونکہ ہمیں instant energy ہمارے جسم کو دیتا ہے which of the following ان میں سے کون سا is the building material یعنی building materials ہے of body part ہمارے جسم کے مختلف حصوں کا protein جو protein ہوتا ہے ہمارے building blocks ہوتے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے پڑھائے healing of wands جو ہوتے یہ ویٹ proteins کی جیسے ہوتا ہے اور ساتھ میں protein جو ہوتا ہے یہ کیا کر دیتا ہے flesh of body جو ہوتا ہے یہ protein سے بنا ہوتا ہے اگر milk fish meat and milk products are the rich source of which options animal protein یعنی یہ animals protein کے rich option ہے یہ آپ کو دیا گیا ہے the function of minerals in our body is the formation of bonds یعنی minerals کا کام کیا ہوتا ہے یہ آپ کے جسم میں bones پیدا کرتا ہے which of the following vitamins effects the vision یعنی اگر آپ کے بدن میں کون سا vitamin نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی نظر کمزور ہوتی تو vitamin A کی کمی سے آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے which of the following helps in transporting for transporting substances inside or body and maintaining the body temperature through sweet یعنی which of the following in میں سے کون سا help سا وہ مدد دیتا ہے ہمیں in transporting substances مختلف کے جو substances ہوتے ہمارے جسم میں and maintenance body temperature اور body temperature کو maintenance کرنے میں کون ہمارا مدد کرتا ہے through sweet یعنی sweet water یعنی water کے ذری سے یہ ہمارے جسم میں transportation کا عمل بھی ہوتا ہے اور جو ہمارے body temperature ہوتا ہے ان کو برقرار رکھ سکتا ہے sweet ing کس ویڈیو میں آپ نے ان کو سیکھ نے اور سمجھ نکی کوشش کی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ